تو ابھی ہم رش سے گزرتے گزرتے بس اپنی ڈیسٹنیشن کے قریب ہیں اور مراد بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ کبھی اتنے رش میں ڈرائیو کروں گا سوات موٹر وے تو آپ نے بنا لیا ہے سنہا ہیدھر ڈرائیو کر کے بتائیں نہ کہ کیا حساب کتاب ہے ایک نعرہ ہے امن 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ڈرائیو کرتے ہوئے آپ ویلاغ ریکارڈ نہ کریں تو آج آپ کی بات مان لیا ہے آج ہم دوسری سیٹ پہ ہیں ڈرائیو سیٹ پہ کوئی اور ہے تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن آج کا ویلاغ بہت ہی اہم ہونے جا رہا ہے اس لیے کیونکہ موجودہ جو پولیٹیکل سیٹویشن ہے اس کے اوپر تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں لیکن سواد کا جو معاملہ بڑا ان دنوں ہائلائٹ ہے اس کے اوپر بہت کم بات ہو رہی ہے معاملہ سیریس ہے لیکن ڈسکشن تو زاری بات ہے ہونی ہے تو راولپنڈی میں ایک طرح سے احتجاجی مظاہرہ یا احتجاجی ریلی جو کچھ بھی آپ سمجھ لیجئے وہ ہونے جا رہا ہے اور اس وقت مراد سید ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر بھی ہیں اور اس سارے معاملے کو سواد کے معاملے کو ٹیک اپ بھی کر رہے ہیں تو یہ بڑے ووکل رہے ہیں اس سارے معاملے میں تو ان کی ایک اوپینین ہے آج تھرو آؤٹ میں دکھاؤں گا ان کی ایکٹیوٹیز کو کس طرح سے یہ پروٹیسٹ یا ریلی کو لیڈ کر رہے ہیں ان کا پوائنٹ آف دو کیا ہے سواد کے لوگوں کا مقدمہ کس طرح سے لڑ رہے ہیں اور وہاں پہ حالات کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں تو مراد سید صاحب آج کے اس ویلوگ میں ہمارے ساتھ رہیں گے تو آگے چلتے ہیں اور وہاں سے آپ کو دکھاؤں گا مراد سید صاحب آپ ذرا ہمارے ویورز کو کچھ کہنا چاہیں گے اسلام علیکم اور قادر بھائی آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ ہر ایشو کو ہائلائٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی آواز بنی ہیں تو میں آپ کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کی ویورز کو بھی سلام اور ہم تو اس وقت جو ہمارے حالات چل رہے ہیں جس طرح ریجیم چین اپریشن کے بعد ہوا ہے تو آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے پینڈی میں مظاہرے کا مقصد کیا ہے وہ بھی آپ کو آج ہم کچھ دیر میں آپ کو پتا چل جائے گا اور پورا ہم آپ کو اپنا مقدمہ آج ہم پینڈی کے شیری جو ہے ان کے سامنے لے کے آئے ہیں آرائیٹ جی تو اس وقت ہم پہنچنے والے ہیں میں دورے سے مناظر دکھا ہے کہاں پر راول پینڈی میں یہ اب ہم یا قطباق کے سامنے راجہ بازار جو ہے راجہ بازار کی طرف جا رہے ہیں اور یہ یہاں پہ آج جو لوکل کمیونٹی ہے اور جو ہمارے مقامی لوگ ہیں پینڈی کے اس ایریا کے جو ہماری علاقوں سے تعلق رکھتے لیکن یہاں پہ آباد ہیں تو ان کے پاس آج میں جا رہا ہوں انہوں نے بلائے ہوئے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیں چلتے ہیں راجہ بازار کی طرف اور کچھ ویجولز آپ کو وہاں جا کے دکھاؤں گا تو ابھی ہم رش سے گزرتے گزرتے بس اپنی ڈیسٹنیشن کے قریب ہیں اور مراد بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ کبھی اتنے رش میں ڈرائیو کروں گا سواد موٹر میں تو آپ نے بنا لی ہے درائیو کر کے بتائیں نا کہ کیا حساب کتاب ہے میں نے ڈرائیونگ ٹیسٹ لے رہے ہو آج ہونا چاہیے نا آپ نے انہیچے میں کافی ایسے وہ موٹر میں پولیس کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا جو آپ نے بنایا تھا وہ لائسنس جس نے بھی لیا ہو نا وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے کیونکہ بڑا پاکستانی آپ نے بھی ایک دو ٹرائیاں دینی تھی نا ادھر تو بس تھوڑا سا سفر اور آپ نے پھر ان میں بتانا بھی ہے نا کہ ڈرائیونگ آپ کو کیسے لگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تو آپ کی ڈرائیونگ ٹیسٹ لوں نہ لوں یہ رکشے والے ضرور لے رہے ہیں بائک اور رکشے لیکن آپ نے دیکھ توڑیا نا نہیں نہیں اچھی ہے ڈرائیونگ آپ کی آپ کا پول آنے کیمرا آنے ہاں 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 تاکہ اگر آپ کوئی گاڑی ٹھوک دیں ادھر تو ریکارڈنگ تو ہو نا میرے پاس پھر میں بتا سکوں کہ آپ ڈرائیونگ میں فیل ہوئے ہیں کہ پاس ہوئے ہیں جیسے وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ بھی نہیں وہ ساتھ میں بیٹھتا ہوتا کیمرا لے کے ویسے آج آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ہاں یہ پاس ہی ہے گیا آپ کا چلاہان کیا چلانکہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اترنے میں نے کہا کہ نہیں نہیں وہ اچھا 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 پہنچ گئے یہاں پہنچ گئے لگی گی آگ تو آئین گے گر کا عیزت میں یہاں پہ صرف ہمارا مکام توڑی ہے میں جانتا ہوں دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہفیلی پہ جان توڑی ہے میرے پاکستانیوں تو آج ہمارے علاقوں کے نوز جن کو ایک دفعہ پھر کسی کی جنگ میں اندل بنایا جا رہا ہے وہ پینڈیا کے اپنے امن کے لیے احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں میں تین چیزیں آج پورے پاکستان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب امریکہ کی جنگ میں ہم گئے تو پھر ہمارا کتنا نقصان ہوا جب امریکہ سے ایک ٹیلی فون کار آیا اور دھنکی دی کہ you are with us are against us اور وہ لیٹ گیا دھنکی کے آجے پھر ہماری لوگوں کا سعودہ ہوا ایک میں آج آپ کو اپنی تباہی بربادی اور امریکہ کی غلامی سے جو ہمیں نقصان ہوا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دوسرے چیز کہ اس سال جون جولائی کے مہینے میں پھر سے کیسے ہمارا سعودہ ہوا کسی کی جنگ میں ہمیں اندل بنانے کی کوشش کی گئی اور تیسرا آج ہم پہنی آئے ہیں تین سوال پوچھیں گے تین دن دیں گے اور پھر آپ کو ٹکائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں میرے پاکستانیوں سب سے پہلے جب نائنی لیون ہوا جب نائنی لیون ہوا تو اس وقت نہ خیبر پختنخواہ میں نہ پاکستان میں کوئی دیشتگردی نہیں تھی امریکہ کے آپ اتحادی بنے اور امریکہ کی اتحادی بن کے پھر پاکستان میں دیشتگردی کی جنگ شروع کی گئی پہلے میرے وزیستان کو بنا دیا کنٹرستان میرا باجور سواد جہاں کی مسجد نیران گلیا سنسان آپ نے ہمارے لوگوں کو مومن کو باجور کو سواد کو دھر کو ملاکن کو وزیستان کو قرآن کو خیبر کو بیکر کر دیا لوگوں کو مارا جنازے انڈے اور آپ آپ کیا کر رہے تھے امریکہ کی اتحادی ہے فرانٹ لائن سٹیٹ ہے سعودہ کیا ہمارا مجھے یاد ہے میرے پاکستانیوں کہ پرعام ملاکنڈیوی جن تھا پرعام فٹا تھا لیکن جب امریکہ کی اتحادی بنے تو کیا ہوتا ہے آپریشن پہ آپریشن ہمارے بلزرگوں کو آپ نے کیمپوں پہ جانے کیمپوں میں جانے پہ مجبور کر دیا پھر اس کے بعد ہماری ماں بہنیں بیٹیا کیمپوں میں زندگی گزار رہی تھی مجھے یاد ہے کہ کچھ آئی ڈی پیس کیمپس تو سم نہیں دیکھیں لیکن جب میں پشاور انوستی سے مومن گیا تو ایک کیم تو پشاور کے قریب لوگ دیکھ رہی تھے لیکن پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کو بختونوں کو جس انداز سے کیمپ میں رکھا گیا تھا شرمناک ہے مجھے یاد ہے کہ نہ صرف ہمارے جنازے اٹھے ہمارے گھر میں آگ لائی گئی پھر اس کے بعد نہ صرف ہم بے گھر ہوئے بلکہ ڈرون حملے شروع ہو گئے مجھے یاد ہے میرے پاکستانیوں مجھے یاد ہے کہ میں پشاور انوستی سے حضرتان کے بھائیوں کے پاس گیا ٹوائی ڈی پیس کیمپ ٹانک میں تھے ڈی آئی خان میں تھے بلو میں ٹوائی ڈی پی کیمپ تھا میں ادھر بھی گیا اور میرے پاکستانیوں وہاں پہ میں نے لوگوں کی حالت دے کی جس انداز سے ایک اعلان کے بعد میرے لوگوں کو بے گھر کیا گیا تو اس وقت یہ تمام بچے تھے ہم تعلیمی داروں میں پڑھتے تھے آج یہ سارے جوان ہو گئے ہیں پوچھ سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں سوال کریں گے پھر ڈرون حملے ایک ڈرون حملہ ہوا ایک معصوم بچی ہائت آباد آئی وہ ویلچیر پہ بیٹھی تھی اور ویلچیر پہ وہ اپنی کہانی سنا رہی ہے ایک ڈرون حملے میں ایک گھر سے وہ جو بچی بات کر رہی تھی اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی تھی اس کی والدہ اور والد ڈرون حملے میں شہید ہو چکے تھے اس کے دادا اور دادی اس ڈرون حملے میں شہید ہو گئے تھے اس کے بھائی اور پہنے اس ڈرون حملے میں شہید ہو گئے تھے ایک بچی بچی تھی جس کی ٹانگیں ضائع ہو گئی تھی یہ پوچھتے ہیں کہ ڈرون حملے ہوتے تھے تو کیوں اس کے خلاف ہو آپ نے کبھی اپنے گھر سے جنازے اٹھائے ہیں ایک گھر سے ایک ڈرون حملے پہ جب چونہ جنازے اٹھتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھو جن کے اوپر یہ دماغیں ہو چکے ہیں باجور کے باجور کے ایک مدرسے میں جب ڈرون حملہ ہوا تو آپ سب گواہیں میرے پاکستانیوں کہ باجور کے مدرسے پہ جس وقت ڈرون ہوا بہتر بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نہ صرف شہید ہو گئے بلکہ ان کے گوش کے لطر اڑھے تھے آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں سوال اٹھاتے ہیں میرے پاکستانیوں یہ کہانی ہے ہماری ماضی کی جب سواج میں اپریشن ہوا ہمارے سواج سے بھی سینک و جنازے اٹھے ہم بے گر ہو گئے ملاکن کے لوگ بھی آپ کی طرح بے گر ہو گئے جب میرے گھر پھر ماتر شر کرے تو میری والدہ کے سر پھر بھی ماتر گولہ گرا میرے بائی کو بھی اس کا نشانہ بنایا گیا اور جب میں رات کو جب میں اسپطال رات کو اپنی والدہ سے ملنے جاتا اسپطال کے بینچ پہ پوری رات رات بیٹا رہتا میں خود سے سوال پوچھتا ہمارے کلچر ہے کہ جب تک ہم اپنی دشمن سے بدلہ نہ لیں ہماری آنکھوں میں نین حرام ہو جاتی ہے میں خود سے سوال کرتا میرے پاکستانیوں کہ بدلہ لوں تو کس سے اپنی ہی ملکے حکمرانوں سے جنہوں نے امریکہ کے درو ہمیں پیز دیا اپنی ہی اسمبلی کے علاقین سے جنہوں نے ہمیں فروت کر دیا اپنی ہی اداروں سے جو کہ اس کی اوپر خاموچ ہے جواب لو تو کس سے سوال کرو تو کس سے دشمنی کرو تو کس سے دو رستے تھے ہمارے پاس جس طرح آپ کے پاس دو رستے تھے ایک رستہ یہ تھا کہ میں بندوق اتا کے اپنی ہی ملک کے خلاف پڑھوں دوسرا رستہ یہ تھا کہ اپنے لوگوں کی آواز بھنوں کہ میری ماں کو تو گولی لگی کسی اور کی ماں کو گولی نہ لگے اور میں نے یہ پیستہ کیا میں آیا تھا تو اس مقصد کے لیے کہ میری والدہ کو تو گولی لگی جب تک میں زندہ ہوں جب تک میری رکھوں میں خون کا ایک قطعہ موجود ہے ہمارے ملک کے کسی بھی حصے میں میرے پختنگاہ کے کسی بھی حصے میں میرے لوگ بے گھر نہیں ہو لیے کسی کی جنازے نہیں اٹھیں گے کسی کو اجازت نہیں دیں گے اور اس پر سب سے گلتے میرے پاکستانیوں پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب ہماری حکومت آتی ہے تو میں صرف آپ کو اس وقت کی مثال دیتا چلوں کہ اس وقت میں دیشتگردی کے جنگ کے بعد آج تعلیمی دارے بن چکے موٹر ویرز بن چکے ہسپٹار بن چکے سیاد کے نئی مقامات کن چکے ساتھ ارم صرف عید کے تین دنوں میں بیزنس ہو گیا دنیا مثالیں دے رہی تھی اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو آج کل میری اوپر غداری کے فتوے لگاتے ہیں یہ مجھے بلاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ سواد تو ایک سکسٹوری ہے سواد کو کس طرح آپ لوگوں نے چینج کیا وزیرستان باجو اور مومن اور برجستان کو اگر تبدیل کرنا ہے تو دیشتگردی کے بعد یہ کون سی پولیسی تھی اس کی اوپر ہمیں بریفنگ دے میں ان کو بریفنگ دیتا تھا سمجھاتا تھا بتاتا تھا سکسٹوری ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے افغانستان سے امریکہ چلا جاتا ہے شکست کر کے چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد کہانی شروع ہوتی ہے اور آج میں آپ کو کہانی کا ایک ایک لفظ آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں چینج کرتا ہوں کسی بھی حکومتی وزیر کو کسی بھی محکمے کو کسی بھی ادارے کو کہ میری ایک بات کو وہ عوام میں آکے کھولی کچہری لگاکے جگہ کا انتخاب کر دیں اور چیلنج کر دیں میرے پاکستانیوں میرے پاکستانیوں ہوتا یہ ہے کہ امریکہ عمران خان سے اڈے مانتا ہے اڈے کیوں مانتا ہے کہ افغانستان سے رخصتی ہو چکی اور اس قطعے میں اپنا اثر رسوخ قائم رکھنا چاہتا ہے چائنہ اور ریشیا کو روکنا چاہتا ہے پاکستان کے کی اوپر نظر رکھنا چاہتا ہے لہٰذا عمران خان سے اٹھے مانگی گئے عمران خان نے کیا جواب دیا کیا جواب دیا اور پھر اس کے بعد ریجیم چین آپریشن شروع ہوتا ہے اپریل میں عمران خان کو اٹھائے جاتا ہے اور جون کا مہینہ آتا ہے جون کے مہینے میں افغانستان ایک وفد میں جا جاتا ہے کیا میرے پختونوں آپ کو بتایا گیا کہ وہ فد بیج رہے ہیں بتایا گیا کیا آپ کو بتایا گیا کہ کیا پیسے ہو رہے ہیں امریکہ میں جو ملاقاتیں ہو گئی آپ کو بتایا گیا تو میں نے جون جلائی کے مہینے میں پانچ سوال رکھتے ہیں آج میں ریپیٹ کر رہا ہوں پہلا سوال تھا کہ افغانستان میں خصوصا پختون خواہ اور پاکستان کے حوالے سے آپ کے کیا وعدے ہوئے ہیں پیلا سوال سنیے گا دوسرا سوال کہ کیا فاتح کے مرجر کو واپس لینے کا کسی نے آپ سے مطالبہ کیا ہے اور پاکستان میں کون چاہتا ہے کہ فاتح مرجر واپس لیا جائے تیسرا سوال کہ پاک افغان سرک پہ تو باہر لگ چکی ہے پینسنگ ہو چکی ہے تو یہ جو سرگرمیاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں چوتا سوال چوتا سوال کیا امریکہ سے آپ نے پاکستان میں اڈے دینے کا پینسنگ وعدہ کیا ہے پانچوا سوال کیا پاکستان کا ایل سپیس استعمال کرنے کی اپنی اجازت امریکہ کو دے دی ہے جب میں نے سوال اٹھائے تو اس کے بعد چاہتا ہے کہتے ہیں اس نے دو سوال اٹھائی ہے یہ سارے پختلخواہ کے لوگ کڑے ہو گئے ہیں اس کو رستے سے اٹھا دیا جائے اور پھر ہمارے سامنے آتا ہے وہ تمام چیزیں بھی ہم نے دیکھ لی مجھے پتا تھا میرے پاکستانیوں کہ جو میں سوال اٹھا رہا ہوں مجھے کہا گیا یہ تو گریٹر گیم ہے تمہارا اس پہ کیا کام ہے کہ سوال اٹھاؤ بھئی تمہارا گریٹر گیم ہوگا میرے لوگ ہیں ہمارے زندہ کیا ہے میں سوال اٹھاؤں گا میرے پاکستانیوں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب مجھے پتا چلا کہ امپورٹڈ حکومت خاموش بھی ہے شریکی ضرم بھی ہے تو یکم اگس کو میں نے ملاکن دیویزن کے لوگوں سے فاتا کے لوگوں سے سابقہ فاتا کے لوگوں سے اپیر کی کہ اپنے لیے خود نکھ لو یا پھر اُن کمرانوں نے آپ کا سعودہ کر لیا ہے آپ کو کسی کی جنگ میں اندن بنایا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے بارہ بڑے مزائرے جارہ اگس تک ہو گئے اور پھر مجھے فون آتا ہے کہ بس کرو 72 گھنٹے کا ٹائم دے دو حالا ٹھیک ہو جائیں گے اور 48 گھنٹے کے اندر ہی لوگ واپس اپنیس طرح چلے گئے یہ تیرہ اگس کو واپس روانہ شروع ہو گئے اور چودہ اگس کو سب چلے گئے تو میں سوال پہتا ہوں کہ جب میں چیخ رہا تھا کہ بارڈر آپ کسی مداری کس طرح یہ لوگ آئے تو خاموشی خاموشی پروپیگنڈا دیوی نے اور آج میں دو باتیں اور کر رہا ہوں ایک پاکستان کی میڈیا سے اور ایک بینر قوامی میڈیا سے میرے دوست بھی ہوں گے مجھے عزت بھی سب کی ہے میں قدر بھی کرتا ہوں لیکن مجھے آپ سے اتنی سی بھی امید نہیں ہے آپ آپ جس طرح خاموش تھے آج بھی خاموش رہے میں نے سوال اٹھایا تھا کہ میں سوال پوچھ رہا ہوں ایمپورٹی حکومت خاموش ہے میڈیا ٹکل نہیں چڑھا رہا میڈیا نے خبر چلائی اگس کی دوسرے ہفتے میں تو کیا خبر چلائی کہ پروپیگنڈا کر رہا ہے جھوٹ پول رہا ہے لوگوں کو وردہ لارا ہے ریا سب کی خلاف اکسارا ہے اور میرے اوپر دس سے زیادہ اپ آئی آرز بھی ہوئے تو میں نے میڈیا کو اس وقت کہا کہ پاکستان کی میڈیا یاد رکھو آپ کو انتظار ہے میری لاشوں کا آپ کو انتظار ہے کہ جب میرے جنازے اٹھیں گے آپ نے دکھانا ہے کہ جب میں اپنے بزرگ دادا کو کندے پہ بٹا کے پیدل دو سو کلومیٹر چل کے سواپے اور فردان کے ایڈیپی سکیم میں ہوں گا دب دکھاؤ کے پھر پھر کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر ہوتا ہے بین الاقوامی میڈیا مجھ سے رابطہ کرتا ہے اور بین الاقوامی میڈیا کو کیا چاہیے کہ جب مجھ سے سوال کرے تو میں اپنے ملک کے خلاف بولوں وہ سی این این پر ویار ٹائمز واشنٹن پوست سب پہ بڑے بڑے آرٹکلز آ جائیں گے میں نے انٹرنیشنہ میڈیا کو کلنم کلنم بتا دیا میں نے ایک بات یہ کی کہ واپس تو چلے گئے لیکن بھٹونوں اپنی آنکھ کے اور کان کھولے رکھنا سوڑائی کر چکے ہیں پھر سے آئیں گے سپتمبر کا پہلا ہفتہ جوایا تو اس میں پھر سے سرگرمیاں شروع ہو گئی میں نے پھر سوال اٹھائے سوال اٹھانے کے بعد وزیر داخلہ رانہ سنہولہ کا بیان آیا اور اس نے کہا جی بلکل آپ سی سمجھے جس نے مارڈل ٹاؤن میں چودہ معصوموں کا خون کیا تھا وہی بندہ جس کی اوپر جس کی اوپر بائیس افراد کے قتل کا الزام اس کے پارٹی نے لگایا وہی رانہ سنہولہ اس نے بیان دیا کراچی میں امکیم کے لوگوں کے ساتھ کڑے ہو کے کہ سوال میں کیا ہو رہا ہے پختنخواہ میں کیا ہو رہا ہے بلکل کچھ نہیں ہے ڈراما ہے جھوٹ ہے روپی گھنڈا ہے ہم نے پھر سوال پوچھے لیکن سوال پوچھتی کی بجائے ہمارا مزار کو آتا گیا اور جب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر علا کرتا ہوں کہ جب ہمارے لوگوں نے پیسنا کیا اور لاکھوں کی دادا کنا نہیں ہے آپ لوگوں نے سنا ہے سنا ہے تو میں اسی پروگرام کی انٹر کو کہتا ہوں جب پولیس کا سوال کرتے ہو وہ ذرا بختونوں کے پاس چلی جاؤ کہ وہ آپ کو بتا دے ست ست بتا دے پھر تیسے سوال اسے راتے یاد رکھ انجیشن شروع ہو یاد رکھ تیسے سوال کہہ رہے کہ پختونخواہ حکومت کی ذمہ داری ہے میں آج پختونخواہ کے لوگوں کی طرف سے واضح طور پر امپوری حکومت کو کہتا ہوں کہ اگر صرف کی ذمہ داری آپ قبول نہیں کرتے افغانستان میں معاہدہ آپ نے کیا لوگ آپ نے کیا ہے لیکن اگر آپ ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہم قیار ہیں ہم حالات آپ کو چوب اس گھنٹے کے اندر ٹھین کرتے نہیں ملیے بس ایک کام کر دیں پھر امپورٹڈ حکومت پہلا کام افغانستان کے اندر جو آپ نے معاہدی کیے ہیں وہ واپس میں لو جو آپ کیسا ملیے موسیقی